مکرہ بڑھاتے ہیں مکرہ بڑھاتے ہیں مکرہ انسٹال کریں یا کوئی باکسی صفائی کرنے کے بعد یہ کوپیکس پورڈر لازمی ڈالیں کیونکہ میرے پاس لوکل پورڈرز ہیں یہ بھی کوپیکس کی طرح ہی کام کرتا ہے تو اس کی باکس کی صفائی کی ہے میں نے اور اس کے اندر پورڈر ڈالا ہے میں نے ایک باکس لیے لگا چکے ہیں یہ دوسرا باکس اب لگے انسٹال کرنا ہے بیسیکلی کوپیکس پورڈر اس لیے ڈالتا ہے تاکہ اندر جو مائلٹس ہوگا ہے بہت ضروری ہوتا ہے باکس کے اندر جب بھی باکس انسٹال کرنے اس میں کوپیکس پورڈر لازمی ڈالیں حال میں یہ دو باکس ابھی لگانے اور اس کے بعد میں نے جانا ہے بزار بزار سے میں نے کچھ برڈز وغیرہ پرچیز کرنا ہے ملتے ہیں بریک کے بعد کلتان کی گھڑری مارکٹ میں آئے ہیں یہ ایک بھائی کی شاپ ہے ادھر سے مجھے پسند رہے ہیں دو لف برڈز ایک یہ لوٹینوں کا پیر لینا ہے ہم نے ایک لوٹینوں کا پیر لیا ہے اور ایک گرین فیشری کا پیر لیا ہے گرین فیشری جس کو کہتے ہیں ہم نے یہ دو پیر لیا ہے اور ان سے ہم نے تسلیق کر کے لیا ہے کہ اگر کوئی پرابلم ہوئی تو یہ ہمیں واپس یہ ریٹن کر کے دیں گے میں اپنے ساتھ اپنے فرنڈ کو لے کر آیا تھا ان کا نام ہے غنی جاوید میں ان کو لے کر آیا ہوں انہوں نے میری بہت ہلپ کی ان کا تھانکس ہو کہ وہ میرے ساتھ آئے اور انہوں نے برڈ سلیکشن کرنے میں میری کافی ہلپ کی ہے انہوں نے برڈ ہیلڈی اور ایکٹیو سلیکٹ کی ہیں جو برڈ میرے لیے لیے انہوں نے یہ دیکھیں ہی ماشاءاللہ یہ ہیں غنی جاوید ہیں یہ برڈ کو چیک کر کے انہوں نے برڈ لیے ہیں اور بہت ہیلڈی اور ایکٹیو برڈ ہیں بس اللہ تعالی برکت دے ان میں اور ابھی یہ ایزہ فوسٹنگ کے لیے میں نے لیے برڈ ایزہ فوسٹنگ کے لیے برڈ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کٹورا ٹائپ سا یہ مٹی کا اس میں میں نے بھوسا ڈال کے کھمریوں کو بٹھایا تھا انہوں نے اس میں انڈے دیئے ہوئے تھے تو یہ بہت زیادہ گندہ ہو رہا ہے اس میں دیکھ رہے ہیں آپ کیڑے نظر آ رہے ہیں یہ اس طرح کا تھا یہ کھمریوں کا گھوصلہ تو اچھا اگر کوئی جنہوں نے فنچیز وغیرہ رکھی ہیں یہ ان کے لئے بڑا بیسٹ ہے اگر لوگ فنچیز کے لئے کیڑے تیار کرنا چاہتے ہیں تو وہ خیر ایک علیہ دا ویڈیو میں پھر آپ کو علیہ دا ٹاپک ہوئے انشاءاللہ کسی دن ویڈیو بنا کے دکھاؤں گا تو یہ کیج میرا خالی تھا اس میں میں نے چھوڑ دیئے ساری ڈاو اور اس میں یہ دیکھیں یہاں سے میں نے یہ اٹھا ہے کٹورا انہوں نے انڈے دیئے تھے انڈے میں فی الحال میں نے اٹھا کے کہیں سائیڈ پہ کر دینا اس کی صفائی ہو کے کھمریوں کو در شفٹ کیا میں نے ابھی اس والے کیج میں میں نے ساری ڈاو چھوڑ دی ہیں وائٹ کلر کی وائٹ ڈاو اس میں میں نے چھوڑ دی ہیں کیونکہ اس میں تھوڑی سی طہار ایک ٹوٹیوی تھی تو اس میں سے لف برڈ باہر نکل آتے تو اس لئے میں نے سوچا کہ اس میں کر دیتا ہے ساری ڈاو اور اس میں لف برڈ فرینڈز جو کٹورا آپ دیکھ رہے تھے جو وائٹ ڈاو کا تھا وائٹ کھمریوں کا اس کی جو کی ہے صفائی اس میں کافی سارے کیڑے تھے اور وہ فنچیز کیلئے پروٹینز کا کام کرتے ہیں تو وہ میں نے سارے کا سارا فنچیز کو ڈال دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ فنچیز کتنے مزے لے کے کھا رہی ہیں اور ایون چائنہ ڈاو بھی آگئی ہیں ان کو کھانے بس آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان میں برکت دے اب ان کو ہم چھوڑنے لگے ہیں سمپل لوٹینوں کو اور گرین فیشریز کو گرین فیشریز کو ان کو نیو ہاؤس میں ان کو نیو گھر میں ان کو شفٹ کر رہے ہیں تو بس دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ برکت دے ان میں بہت زیادہ باقی اس فیلڈ میں جو جو ہیں برڈ سے ریلیٹیڈ اللہ تعالیٰ ان سب بھائیوں کے شوق میں کاروبار میں برکت دے اور بہت زیادہ ترقی دے آمین باقی فرینڈز آپ لوگوں سے ایک چیز بڑی اپورٹنڈ ڈسکیشن کرنی تھی میں نے آپ کے برڈز ہیں جیسے موسم کافی چینج ہو رہا ہے تو آپ اپنے برڈز کا خیال رکھیں کیونکہ اب گرمیاں آ چکی ہیں گرمیوں میں ہیں آپ کو پتا ہے گرمیوں میں برڈز کو زیادہ سے زیادہ ویجیٹیبلز اور اس کے علاوہ جو آپ کو موسمی سبزی ہوتی ہے گرمیوں میں قدو اس طرح کی سبزیاں ہوتی ہیں کھیرے گاجر یہ چیزیں مکس کر کے آپ ان کو سیلڈ بنا کے بھی دے سکتے ہیں سپرٹ بھی دے سکتے ہیں کیونکہ میرے پاس ابھی اس وقت قدو تھے تو میں نے سوچا ان کو قدو ڈالتے ہیں قدو ان کے لیے تھنڈا ہوتا ہے تو میں ان کو یہ دوسرا قدو دے رہا ہوں بڑے والا جو ہوتا ہے انشاءاللہ نیکس ٹائم میں گول والا قدو بھی لکھا ہوں گا وہ بھی میں آپ کو اپنی ویڈیو میں ضرور دکھاؤں گا تو ان کو ہر طرح کی ویڈیو میں دیں زیادہ سے زیادہ سیڈز جو ہوتے ہیں بہت گرم ہوتے ہیں سورج مکی وغیرہ اور السی یہ چیزیں ان کی مقدار کم کریں اور ویڈیٹیبلز کی مقدار کو بڑھا دیں جتنی زیادہ ویڈیٹیبلز دیں گے تو آپ کے برڈز کا اتنا ہی فائدہ ہوگا اور وہ اس کی کنڈیشن آپ کا برڈ خود بتائے گا جو اس کی ہیلتھ برڈ کی ہیلتھ خود بتاتی ہے کہ میں نے یہ چیز کھائی ہے تو اس کے فیزیک وغیرہ سب کچھ بتائے گی انشاءاللہ اجازہ دیجئے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے کسی نیکس ویڈیو میں نیکس ٹاپک پر اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھنا ہے اللہ حافظ